اس کے بعد نواز شریف صاحب کے جو سمدھی ہیں عساق ڈار ان کے اوپر جب کیس بننا آمدن سے زیادہ احساسوں کا تو وہ دبائی کے جو حکمران ہیں اس کے تین خط لائے گو کہ ان خطوں کے اوپر نام بھی نہیں ملتے تھے دسخط بھی نہیں ملتے تھے اور انہوں نے بیالیس لاکھ پونڈ جو ہیں ان تین خطوں کے ذریعے ضابط کرنے کوشش کی کہ مجھے اس دبائی کے حکمران نے دیئے ان کے پاس بھی کوئی بینگیں ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں تھی اس پہ بھی بہت زیادہ سوالات اٹھے کہ کیسے جو ہے وہ بیالیس لاکھ پونڈ جو ہیں وہ کیسے بینگنگ ٹرانزیکشن کی بجائے جو ہے وہ ایسے انداز میں دیئے کہ جس کو جس کے وہ ثبوت نہیں دے سکے عساق ڈار عساق ڈار نے جو ہے وہ تین خط جمع کر آئے تھے جن میں اس نے کہا تھا کہ میرے جو اساسے ایک دم بڑے ہیں کئی سو گناہ بڑھ گئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ میں ملازمت کرتا دبائی کے شیخ کے پاس تو اس لیے مجھے وہاں سے پیسے ملے اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ساگڈار پاکستان میں سینیٹر بھی تھے اور دبائی کے حکمران کے پاس جو ہے وہ نوکڈی بھی کر رہے تھے بلکل اسی طرح جیسے نواز شیفزہ جہاں وزیراعظم بھی تھے اور اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم بھی تھے یا یو ای کے اندر